ہان صاحب سے آج سب سے پہلا سوال بھی میں نے کی ہے پہلی ملاقات بھی میری ہوئی ہے اور ہان صاحب کے ساتھ میں پہلے بتاؤں کہ ایک تو ان کا حوصلہ شاید جب باہر تھے اور عدالتوں میں آ رہے تھے اس سے زیادہ بڑھ گئے عمران ہان سے ہم نے مختلف سوال کی ہیں ایک سوال جو ہے اس سے میں نے جو کیا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ورکرز کے لیے کیا پیغام ہے کیونکہ وہ یہ وقلہ آتے ہیں وقلہ حضرات اپنا وہ چورن بیچ کے تو نکل جاتے ہیں آج تک انہوں نے کوئی ورکرز کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا بالکل ایسے ہی ہے تو وہ آگے اپنا یہ کیا وہ کیسیز کے حوالے سے تو ورکرز کے لیے ہان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں ڈٹا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سارا کمپرومائز کر کے یا میں مذاکرات کر کے یا میں باہر چلا جاؤں گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ کا کپتان آپ جان دے دے گا لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرے گا تو ورکرز کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ ڈٹ جائیں وہ نکل آئیں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں الیکشن میں ان کی ایک جو ہے کیونکہ ٹرن آؤٹ بڑا میٹر کرتا ہے وہ اپنے جا کے ووٹ پول کریں یہ نکلیں گے تو تبدیلی آئے گی میں ڈٹا ہوں آپ لوگ بھی ڈٹ جائیں اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے نہ میرے سے حوالے سے کسی سے ملاقات ہوئی ہے نہیں وہ خبر چلی تھی نا کہ جیل کے اندر کوئی بڑی ملاقات ہوئی ہے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے خان صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے صاف انکار کیا انہوں نے کہا میرے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی نہ میرے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ میں مذاکرات کروں گا انہوں نے کہا کہ میں کس بات پر مذاکرات کروں یہاں پہ مذاکرات کیا بنتے میں تو عوام کی آواز ہو میں چاہتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو کیسز جو سارے یہ بنے ہوئے یہ ختم ہو جانے ہیں میں اندر ہوں مجھے اندر ہوتے ہوئے آپ الیکشن کروائیں خان صاحب کی الفاظ دے کہ یہ ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی پی ڈی آئی کلین سویپ کرے گی بریسٹر گوھر کے حالے سے انہوں نے کہا کہ بلکل ہم نے چیئرمن لگایا ہے ان کو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی کیا سا رہیاں تھی اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ان سے سوالات ہوتے رہیں شاہ محمود قریشی سے بھی سوال ہوا کہ کیونکہ بریسٹر گوھر کو لگایا گیا ہے تو آپ اس حالے سے کیا گیا تھا آج بلکل یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے کپتان کا فیصلہ ہے اور ہم دونوں اس وقت جیل میں ہیں ہمیں باہر بندہ چاہیے جو لیڈ کرے ہم نے جو مناسب سمجھا ہم نے کیا اور انہوں نے کہا کہ جو کپتان کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ ہے اور شاہ محمود نے ایک اور بڑی بات کیا انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے میں جیل کے اندر مر جاؤں یا باہر مر جاؤں یا میرا آخری بندہ گر میں رہ گیا تو عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی رہ جائے گا یہ بڑی باتیں ہیں جب آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ سائفر کیس میں دو سزائیں یا عمر قید یا سزائے موزائے موزائے ان دونوں کے بعد اگر ایک بندے نے یہ بات کیے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور نظر آ رہا ہے کہ دونوں کپتان اور نائب کپتان ایسے ڈٹے ہوئے اگر ایسے عوام بھی ڈٹ گی تو شاہد بہت بڑی چینج آ جائے اچھا ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بچھرا بی بی اور عمران خان کا جو نکاح کے حوالے سے کیس چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی سوال ہوا انہوں نے اس کا جواب دیا اس حوالے سے جو جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ اتنا گٹیا کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی معاملات میں آ کے صرف آپ سیاسی ہوا الیکشن سٹینڈ اور اس طرح سے کرنے کے لیے آپ ایک سابق اس کے شوہر کو آ کے بٹھاتے ہیں اور ان کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ ارکتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ انتائی گٹیا اور نیچڑکت ہے یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں میرے نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جس نے بھی کی ہے وہ انتہائی لانتی ہے اور اس کے بعد ان چیزوں سے نہ کوئی پہلے فرق پڑھا ہے نہ ابھی فرق پڑھنا ہے نہ مستقبل میں فرق پڑھنا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جس جس نے بھی پریس کانفرسنٹ جن سے کروائی گئی ہے جن سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا عمران حان کا میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ خان صاحب کی کوزیشن کیا ہے تو خان ڈڑ چکا ہے خان میرے نزدیک جو نظر آ رہا ہے وہ اب بقا کی جنگ ہے ٹھیک ہے اور اس میں خان صرخرو ہوتا ہے نظر اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا جو باڈی لینگویج ہے اس کی اس کا وہ جو کھڑا ہونے کا سٹائل تھا اندر آنے کا سٹائل تھا ہم سے جو بات کی ہے وہ ہم سے لگا ہے کہ وہ اس کو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور جو باہر خان صاحب تھے جو باہر خان صاحب کو میں نے دیکھا تھا وہ اتنے مضبوط نہیں تھے جو خان اندر والا ہے اور جو چیزیں کہہ رہی ہیں جو جب پڑی آئی کہ جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم چیزیں ویسے کلیر نہیں ہوتی لیکن جو دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں جو آ کے ہمارے جنرلیس یہ کہتے ہیں کہ خان ڈاؤن ہو گیا خان مذہرات کر رہا ہے سارا یہ سب جھوٹے آج خان نے اپنے موہ سے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کی باڈی لینگویج مسلسل پیغام دے رہی ہے وضع پیغام دے رہی ہے کہ خان نہیں گبرانے آخری سوال میرا یہ ہے کہ جنرل باجوا کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سائفر کے اس کے اندر میں جنرل باجوا کو بھی اس میں بطور گواہ لے کر آوں گا اور جو امریکن ایمبیسی ہے اس کو بھی ہم لوگ میں لیں گے اس حوالے سے کیا بات ہوئی آج اس حوالے سے دیکھیں بڑی ایم بات ہوئی ہے باجوا صاحب جو سابق جنرل ہیں ریٹائر جنرل ہیں ان کا حوالے سے کورٹ میں جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو بھی بلائیں گے کہ سائفر ان کو بھیجا گیا تھا تو ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو ایک کلیر سانس تھا کہ ان کو بلائے جائے عدالت میں انہوں نے جائی صاحب کے سامنے یہ بات کی ہے جائی صاحب نے کہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک تو کیس کی تھوڑا سا آپ کو اس لیے میں ڈیٹیل سار بتاتے جنرل لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لوگ خان کو سننا چاہتے ہیں کیس کا سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسی کس نے بنائے اور ان کے کیا ویلیو ہے کیس بارہ تاریخ تک گیا ہے اور اس میں جو ہے نکول فرام کی گئی ہے اب جو ہے بارہ تاریخ کو فرد جرم آئید کی جائے گی پیڈی آئی بکلا کی جانب سے کہا گیا کہ جو آج کا فیصلہ ہوا اس کو آئی کوڈ میں چیلنج کریں گے لیکن اصل جو آپ بھی سننا چاہتے ہیں اور عوام بھی سننا چاہتی ہے وہ ہے عمران حان عمران حان کا حد و حال عمران حان کس حالت میں اور اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہے کیا جذبہ ہے